ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائی چینل نولیج پوائنٹ آج آپ کے سامنے بہج بہدر چند پہ دس مہتپون پرسنل لے کے آئے ہوں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں لائک سبسکر بہت شیئر کریں یہ رہی ہے آپ کے پرسنل بسٹو کوشن ہے گونٹ بھومی دان کس نے کیلاس مانسرو ور یاتریوں کو دی تھی گونٹ بھومی کے بارے میں پوچھا ہے مانسرو ور یاتری کو کس نے دی تھی اس کانسا بتانا بہج بہدر چند نے گونٹ بھومی کیلاس مانسرو ور یاتریوں کو دی تھی یہ گونٹ بھومی ہوتی کیا تھی پہلے یہ بتائیے جو گونٹ بھومی ہوتی تھی نا گونٹ اس بھومی کو کہتے تھے جو مندر کی دیکھبال کے لیے پجاریوں کو دیا کرتے تھے اسی کو گونٹ بھومی کہتے تھے یہ گونٹ بھومی بہج بہدر چند نے کیلاس مانسرو ور یاتریوں کو دی تھی ٹھیک ہے یہ باج بادو چند میں دس کوشن ہے important اب سیکنڈ کوشن ہے بوٹیا و سوکاؤں دورہ طبت کو دی جانے والی دستور پر کس نے روک لگا دی آپ بتائیے بوٹیا و سوکاؤں دورہ طبت کو دی جانے والی دستور پر روک کس نے لگائی اس کا انصر بھی باج بادو چند ہوگا یہ جتنے بھی کوشن ہے سب کا انصر باج بادو چند ہے کیونکہ میں آج باج بادو چند کے بارے میں آپ کو دس important کوشن بتانے جا رہا ہوں پہلے باج بادو چند نے روک لگائی بعد میں طبتیوں کے انوروت پر اس نے پنہ جاری کر دیا دستور کر ہوتا تھا یہ کہ بہادور و جمیندار کس کی اپادی تھی دوستو پتا ہوگا آپ کو بہادور تو باج بادو چند کی ہے مگر جمیندار آج نیو کوشن ہے بہادور اور جمیندار کس کی اپادی ہے یہ بھی باج بادو چند کی اپادی ہے بہادور و جمیندار اب بتانا چون تھا چوراسی مال و نو لکھیا مال پر کس کے سمائے ادھکار ہو گیا تھا دوستو بتانا یہ چوراسی مال و نو لکھیا مال پر کس کے سمائے ادھکار ہو گیا تھا اس کا امسر بھی آپ کا باج بادو چند ہوگا کیونکہ جو نو لکھیا مال و چوراسی مال میں کٹے ہر راج پودوں کا ادھکار ہو گیا تھا جیسے کٹے ہر راج پود کا ادھکار ہوا تو اب باج بادو چند سہا جہا کے پاس گیا کیونکہ جو نو لکھیاں مال ہوتا تھا وہاں چندوں کا مکھ ارثویستہ ڈیپینڈ کرتی تھی اگر یہ نو لکھیاں مال ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا تو ان کے ارثویستہ بھی ٹھپ ہو جاتی اس لیے جیسے ہی کٹھے ہی راج پوتوں کا نو لکھیاں مال اور چوراسی مال پہ اتھکار ہوا تو یہ باج بادو چند ساجہاں پہ گیا اور ساجہاں سے اس کی مدد ساجہاں نے بھی اس کی مدد کی اسی کاران اس نے ساجہاں نے بہادور اور جمیندار کی اپادی دی تیلو روتیلی کی مرتو کس کے سمجھ ہوئی تھی اس کا آن سا بتانا گڑوال کی لکشمی بھائی کہتے ہیں تیلو روتیلی کو اس کی مرتو باج بادو چند کے سمجھ ہوئی تھی تو دوستوں ایسا ہوا باج بادو چند کے سمجھ پر کتوری کوروں کا آکرمڑ ہوا تو باج بادو چند نے انہیں گڑوال سے ختیر دیا مگر کتوری کور نے گڑوال کی پوروی بھاگوں میں لوٹ پارک مچانی پرارمب کر دی اس کے بعد جو گولا راوت بھوپ سنگھ تھوکدار ہیں جو تیلو روتیلی کا پتہ ہیں کو انہیں گڑوال کی سیماؤں میں خدیرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑے تو جو تیلو روتیلی نے پھر ہتھیار اٹھائے یہاں گھٹنا باج بادو چند کے سمجھ میں ہوئی تھی اور جس میں ادھیو چند کے سمجھ تک چلتے رہی ہے پہلے جو بھوپ سنگھ راوت تھوکدار ہیں انہیں اپنے دو پتروں کو اس یدھ میں ڈالا تو اس میں ان کے دونوں پتر مارے گئے پھر اس کے بعد تیلو روتیلی گئی تیلو روتیلی نے انہیک کلے جیتے جس میں دیکھا ہٹ تامو ڈھون ٹکولی کھال انہیک کلوں میں تیلو روتیلی نے جیت کی پھر اس کے بعد وہ لڑائی کر کے تھک گئی تھی تو وہ پوروی نیا ندی میں نہ رہی تھی جس کاران جس کاران ایک سترو آیا اور ان کی تلوار سے گردن اڑا دی اس لئے اتحاس میں انہیں مہا کلنگ بولا گیا ہے یہ کوشن آپ کے پی سی ایسے پوچھ سکتے گی تیلو روتیلی کے مرتیو کو اتحاس میں مہا کلنگ کیوں بولا گیا ہے سلیمان سکو ہے کس کے ساسن کال میں چند ونس آیا تھا سلیمان سکو سلیمان سکو جو ہے باج بادو چند کے سمائے پر چند ونس آیا تھا اور انجیب سے بھاگ گئے کنتو باج بادو چند نے سلیمان سکو کو وہاں سے بھگا دیا پھر سلیمان سکو کو پوار ساسک پرتوی پتی سا کی وہاں بیجا پرتوی پتی سا نے سلیمان سکو کو سندکشہ کیا کنتو پرتوی پتی سا کی مرتیو کے بعد اس کے پتر میدنی سا نے اس کو سلیمان سکو اور انجیب کو شوم دیا دوستوں یہ کوشن بتانا عمر گئی اسری بدھی گئی نسری کس ساسن کے لئے پرچلی تھے کس سے بولتا ہے کس نے بودھی گئی نسری یہ باج بھادو چند کو بولتا ہے اب بھوٹیاں و بھونیوں کو سرسی نامہ کر چکانے کو کس نے بات دکیا اس سرسی کر پتا تھا اس کو بھوٹیا اور ہونوں کو چکانے کیلئے کس نے بات دکیا پوچھا گیا اس کا انسا ہوگا باج بھادو چند نے بھوٹیا اور ہونیوں جو ہونیا طببتی تھے انہیں سرسی نامہ کر چکانے کیلئے بات دکیا جو اور یہ کرد جو ہے نگت روپ میں لیا کرتے تھے اب لاسٹ کوششن بتانا ایک ہتیا دیوال کس نے بنایا ایک ہتیا نولا تو آپ نے سنا ہوگا چمپاوت میں مگر ایک ہتیا دیوال کے بارے میں آپ کم لوگوں نے سنا ہوگا جو ایک ہتیا دیوال ہے تھل پتھوگڑ میں ہے اسے باج بھادو چند نے بنایا گڑوال سے نندہ دیوی کی مورتی کون لائے ایک کوششن چھوڑ گیا تھا دوستو تب بتانا اور گڑوال سے نندہ دیوی کی مورتی کون لائے جو پہلے جو مورتی تھی نندہ دیوی کی یہاں گڑوال میں تھی اس کو باج بھادو چند اور گیان چند علموڑا لائے تو دوستو یہی تھے باج بھادو چند پر بیسٹ دس ایمپورٹنٹ کوششن تو اس چینل کو لائک کرنا سبسکر کرنا اور شیئر کرنا میں کل کو لکشمی چند اور ادھیو چند کے بارے میں لے کے آنگا تھینکیو